سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں سچ نیوز کے خبر نامی میں آپ سب کا استقبال آج سب سے بڑی خبر یوپی سے آ رہی ہے جہاں پر اتر پردیش کے تیرہ ہزار مدرسے ہوں گے بند وجہ بتا دیں آپ کو یوپی کے مدرسوں پر ایس آئی ٹی جانچ پوری فنڈنگ کا حساب نہ دینے کا الزام لگا رہی ہے یوپی کے تیرہ ہزار مدرسوں پر گہری گانچ گری ہے دراصل ایس آئی ٹی جانچ میں یہ مدرسے فنڈنگ کا حساب نہیں دے پائے جبکہ انہیں آراب دیشوں سے سو کروڑ کی فنڈنگ ملی ہے ایسے ہمیں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اتنے سارے مدرسے بند ہو جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس خبر جاننے کے لیے اس کے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے فیلال جانچ کے دوران ابھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ملے ہیں لیکن مدرسوں کا فنڈنگ پر جواب نہ دے پانا ایک بڑا ذاتی مسئلہ پورے قوم کے لیے بن سکتا ہے وہیں اگر اب بات کریں دوسری بڑی خبر کی تو وہ پولیس سے آ رہی ہے جہاں پر پولیس نے بھاجپا نیتریوں کو سندیش خالی جانے روکا لوکٹ چٹر جی اور اگنی مطرہ پول سمیت کئی لوگ حراست میں ہیں پسٹم بنگال سے معاملہ آ رہا ہے جہاں پر سندیش خالی میں ہوئے مہیلہ اتپیڑن کے معاملے میں پورے بنگال میں ہنگامہ مچا ہوا ہے پیڑیت عورت سے ملنے کے لیے بھاجپا کی مہیلہ نیتا سندیش خالی جا رہی ہے لیکن کلکتہ کے نیو ٹاؤن میں زورکشابلوں نے ان لوگوں کو روک دیا ہے پسٹم بنگال کے اتر چوبیس پر اگنا زلے میں یہ معاملہ ہوا ہے جہاں پر گاؤں میں ان دنوں چرچہ میں ہے وہ گاؤں کی عورت نے الزام لگایا کہ ٹی ایم سی نیتا شاہ جان شیخ نے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عورتوں کا یون شوشن بھی کیا ہے بنگال کی پوری سیاست ابھی سندیش خالی ایرد گرد بھٹک رہی ہے بھاجپا لگاتا ٹی ایم سے سرکار پر حملہ بول رہی ہے اس بیچ بھاجپا کی عورت نیتاؤں کو سندیش خالی جانے سے روکا گیا ہے ساتھی سانسد لوکٹ چڈر جی اور اگنی مطرہ پول سمیت کئی نیتاؤں کو ہراست میں لے لیا گیا ہے پس یہ بنگال کے سندیش خالی میں اس معاملے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے بنگال کی بھاجپا نیتاؤں اگنی مطرہ پول نے کہا ہے کہ روہنگیہ مامتہ بینر جی کا ووٹ بینک ہے اور مسلم راجر ہندو انہیں ووٹ نہیں دیں گے شیخ شاہ جہاں جیسے اب رادی روہنگیہ بنگال میں گسنے میں مدد کر رہے ہیں بات اگر آپ کریں کیریلا کی تو کیریل کے پور مکہ منتری کے کرونا کرن کی بیٹی نے کانگریس کا چھوڑا ساتھ بتایا جا رہا ہے بات اگر آپ کو مضبوط کرنے میں چھوٹی ہوئی کانگریس کو ایک کے بعد ایک جھٹکے مل رہے ہیں بھاجپا اپنے مشن ساؤت پر پوری طرح فوکس ہے اس بیچ کیریل کے پور مکہ منتری کے بیٹی نے بی جے پی میں شامل ہو گئی اور ان کو ایک بڑا جھٹکہ دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کانگریس کے آنے والے وقت میں ووٹس کافی کم ہو سکتے ہیں وہیں اگر آپ بات کریں تیلنگانہ کے تو تیلنگانہ میں سترور کانگریس کو لگائے جھٹکہ بتایا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے راجہ پال کورٹے کے دو ایم ایل سی کا نامکن کیا رد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آلوک ارادے اور جسٹس انہل کمار جکانتی کی کھن پیٹ کے یہ آرڈر سنائے گئے ہیں پیٹ نے راجہ پال گت 29 سزمبر کو بی آر ایس نیتہ شوان داسیجو کے ستن ارائین کے نامنکن یعنی کے کاروباری کو رد کرنے کے آرڈرز بھی رد کر دیا ہے تیلنگانہ کے راجہ پال تیمیلائی سندر راجن نے بی آر ایس شاسن میں راجہ پال کورٹہ میں دونوں ویدھان پریشت کے ناموں کو بند کر دیا ہے یہ معاملہ ہیدر آباد کا آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پریشت کے سدستیوں میں ایم کونڈرام اور آمیل علی خان کے نامکن رد کر دی گئے ہیں اس سال جنوری میں تیلنگانہ میں کانگریس سرکار نے کونڈردام اور آمیر علی کو راجہ پال کورٹہ میں ایم ایل سی کے روپ میں نامت کیا تھا اب اگر بات کریں بینگلور کی تو بینگلور میں پانی کی قلت سے سکول بن سی ایم ہاؤس کا ٹینکٹ سے چل رہا ہے کام ڈپٹی سی ایم کے یہاں پریشت اور بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں بینگلور وارٹر شوٹیج میں آج کی خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ ورش دوزار تیز میں بارش کی کمی کی وجہ سے پورے کرناٹک روپ سے بینگلور کے حالات کافی خراب ہیں پانی کو لے کر چلائے جا رہے ہیں ابیان کے دوران سرکاریں اکثر جل ہی جیوانے کنارہ لگا دیتی ہیں بھارت کا ایک بڑا شہر ایسا ہے جہاں پانی کی غمی کے چلتے ایک سکول کو ہی بند کرنا پڑ گیا ہے اسکول میں فیلحال آن لائن موڈ پر پڑھائی کی جاری ہے کرناٹک راجدانی بینگلور کے وجہ نگر میں ایک کوچنگ سینٹر نے اپنے سکولز کو آپ پاس ستھی کے کارن ایک ہفتے کے لئے آن لائن کلاسز لینے کو کہا ہے اس طرح سے شہر کے بنیر گھٹا مارک ستھی ایک سکول کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور سٹوڈنٹس کو آن لائن آرڈرز لینے کے جاری کیے گئے ہیں کلاسز ایسے میں بینگلور کی حالت کافی زیادہ خراب بتائی جاری ہے باقی کے تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سچ نیوز سیکسز دے سکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے تعلیمات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سیکسز دے سکول کا انتخاب کریں